بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مزمل مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزم نیر بزم نیر اولیاء کے واقعات اولیاء کی کرامات اولیاء کے ملفوزات آپ تک پہنچاتا ہے لہذا اولیاء کے فجوزات سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بزم نیر کو ضرور سبسکرائب کر لیں حضرت داتا گنج بخش داتا علی حجویری فرماتے ہیں مجھ پر ایک بار مشکل آگئی مجاہدے کیے مگر مشکل حل نہ ہوئی پھر میں حضرت باجزید بستامی کے مزار پر گیا وہاں پر مراقبہ کیا تو وہ بیری مشکل حل ہو گئی ایک بار پھر مشکل آئی میں دوبارہ حضرت باجزید بستامی کے دربار پر گیا مگر مشکل حل نہ ہوئی تین ماہ مجاوری کی ہر روز تین مرتبہ غسل کرتا تیس دفعہ غضو کرتا لیکن مشکل حل نہ ہوئی بلاخر خراسان جانے کا ارادہ کیا راستے میں ایک خنکاہ آئی وہاں پر میں نے قیام کرنے کی سوچی وہاں پر صوفیہ کی ایک جماعت پہلے سے موجود تھی میرے پاس موٹے کھردرے کپڑے ٹاٹ کیے گودری ہاتھ میں اسا اور ایک کوزہ یعنی لوٹا تھا اس کے علاوہ کچھ نہ تھا مجھے دیکھا تو ایک صوفی نے حکارت سے کہا اور خاص انداز میں بولا یہ ہم میں سے نہیں ہے وہ اپنی بات میں سچے تھے کیونکہ میں ان میں سے نہ تھا انہوں نے خانکا کے نیچے ایک کمرے میں مجھے ریائج دی ایک سوخی روٹی دی وہ بھی روکھی دی ان کے پاس ساندار کھانے تھے ان کی خوشبو مجھ تک آ رہی تھی مجھے بوک ستا رہی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے خربوزے کھانے شروع کیے خربوزوں کے چھل کے مجھ پر دے مارتے پھینکتے رہے ایسے لگتا تھا کہ ان کی طبیعت کی خوشی میری توہین پر موقوف ہے یعنی میری توہین کریں گے تو ان کو خوشی ہوگی میں دل میں خدا سے تہیہ کر رہی لیا بار خدا اگر میں نے تیرے دوستوں کا لباس نہ پہنا ہوتا تو ضرور ان کی حرکات کا ان کو مزہ چکھاتا خدا کی طرف سے ابتلاہ سمجھ کر برداشت کیا یہاں تک کہ استان کا بوجھ اٹھانے سے اس تقلیف کا بوجھ اٹھانے سے میری مشکل حل ہو گئی اور میں سمجھ گیا کہ مشایخ جاہلوں کو اپنے درمیان کیوں رہنے دیتی ہیں ان کا بوجھ کیوں اٹھاتے ہیں نیزباد بزرگوں نے ملامت کا طریقہ کیوں اختیار کیا ہوا ہوتا ہے وہ ایسی آداد کیوں اپناتے ہیں کہ لوگ ان کو ملامت کریں یہ سارے راز مجھ پر کھل گئے واقعہ یہ ہے کہ اس سے بعض اوقات وہ اقدے حل ہو گئے جو دوسرے طریقوں سے حل نہیں ہوتے اس طریقے سے وہ اقدے حل ہوتے ہیں جو دوسرے طریقوں سے نہیں ہوتے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل باز میں نیئر کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ تک بروقت ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں